موسیقی پیارے بچوں کلاس ٹویلت کا ایک سیمپل پیپر جو کی انسی ای آر ٹی نے جاری کیا تھا وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس میں جو سوالہ دیئے گئے ہیں کس طرح سے آپ کا پیٹن آنے والا ہے کس طرح کے سوالات آپ کے رہیں گے اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے ان میں سے ہی کوئی سوال آپ کے ایکزام میں امتحان میں آ جائے تو آپ کو ان سوالوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے ان سوالوں کو یاد بھی رکھنا ہے اور ان سوالوں کے حساب سے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کے ایکزام میں کس طرح کے سوال بن سکتے ہیں آپ کو اپنی تیاری اسی حساب سے کرنی ہے اب آج جو ہم آپ کے لئے پیپر لے کر آئے ہیں آج جو ہم آپ کے لئے سوالات لے کر آئے ہیں یہ ہم نے آپ کی کتاب آپ کی نساب میں چپٹر وائی چپٹر ہر چپٹر کے حساب سے ہم آپ کے لئے ہر چپٹر میں آپ کے لئے کس طرح سوال بن سکتے ہیں کس چپٹر میں آپ کے لئے کونسا سوال important رہ سکتا ہے ان سوالوں کو چھاٹ کر ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو آپ ان سوالوں کو بھی ذہن میں رکھیں ان سوالوں کو بھی یاد کریں اور ہو سکتا ہے یہ سوالات آپ کے لئے کافی مفید ثابت ہوں باری باری ان سوالوں کا اندازہ لگائیے دو تین ویڈیو اس کے اور آئیں گے آپ ہر ویڈیو میں جتنے بھی سوال آئیں سبی کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں اور ان سوالوں سے ہی ملتے جولتے ہی ان سے related ہی سوال اکثر ایکزام میں بنا کرتے ہیں لیکن چونکہ MCQ پیٹرن والا جو ایکزام ہے یہ آپ کی زندگی میں پہلی بار ہی اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو آپ انداز رکھا لیجے کا کس طرح کے سوال آ سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا پیپر اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو خود نہ دیکھ کر صرف خود تک ہی سیمت نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں احباب میں اس سے شیئر ضرور کریں تب ہی میں آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر ویڈیو اور لانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کر پاؤں گا ٹھیک ہے آپ کا زیادہ وقت زیادہ نہ کرتے ہو میں شروع کرتا ہوں آج کا پیپر سی بی ایسی سیمپل کوششن پیپر 2021-22 ٹرم فرسٹ کلاس ٹویلت سبجیکٹ اردو الیکٹیو کوڈ 003 ٹائم 90 وینٹ میکسیم مارکس 40 ضروری ہدایت ایک سبھی سوالات لازمی ہے سوالات کی کلتہ اداد چالیس ہے ہر ایک سوال کے لئے ایک نمبر کیمت درج ہے سبھی سوالات کے جوابات کے لئے چار متبادل جواب دیئے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں اور نمبر پانچ غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں کٹا جائے گا یہ اسٹرکشنز میں پہلے انگلیش میں بدا چکا تھا اس سے پہلے والے ویڈیو میں آج آپ کوڑدو میں بھی یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ چالیس سوالات آئیں گے اور ہر سوال کے لئے ایک ایک نمبر آپ کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور غلط جواب پر کسی طرح کی کوئی مانس مارکنگ نہیں رکھی گئی ہے کسی طرح کے نمبر کوئی نہیں کٹے جائیں گے آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک مراسلے کو مقالمہ کس نے بنا دیا ای غالب بی اقبال سی سرسید یا ڈی محمد حسین آزاد بہت ہی آسان جواب ہے مراسلے کو مقالمہ ای غالب نے بنا دیا اپنے خطوں کے جریعے کس کے جریعے اپنے خطوں کے جریعے مراسلے کو کیا بنا دیا مقالمہ بنا دیا ایک ملاقات بنا دیا سوال نمبر دو مرزا غالب کی پیداعش کہاں ہوئی تھی اے دہلی بی اکبار آباد سی علیگر یا ڈی آزمگر مرزا غالب کی پیداعش کہاں ہوئی تھی بی اکبار آباد میں ٹھیک ہے سوال نمبر تین عوضہ ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے اے اقبال بی غالی سی غالب یا ڈی محمد حسین آزاد خطوط کے سوال سے صاف نمائع ہوتا ہے جب خطوط کا سوال آ جاتا ہے تو خطوط کسے ریلیٹ ہوتے میشہ غالب سے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہے سی غالب سوال نمبر چار سید اہتشام حسین کے پیداعش کہاں ہوئی تھی اے علیگر بی پدائیوں سی آگرا یا ڈی آزمگڑ اس کا صحیح جواب ہے ڈی آزمگڑ سوال نمبر پانچ خوضی ایک مطالعہ زیل میں سے کس عدیب کا ایک تنقیدی مضمون ہے تنقیدی مضمون مطلب آلوچنات مک لکھن نیبن اے محمد حسین آزاد بی سید اہتشام حسین سی سر سید یا ڈی رتنانات شرسار اس کا صحیح جواب ہے بی سید اہتشام حسین کیا ہے تنقید نگار ہیں سوال نمبر چھے تنقیدی مضامین عمراء جان ادا کس نے لکھی ہے اے مرزا حادی رسوا بی سید اہتشام حسین سی خرشید الاسلام یا ڈی قررت العین حیدر اس کا صحیح جواب ہے سی خرشید الاسلام یہاں اب بچوں کو کنفیوز نہیں ہونا ہے عمراء جان ادا لکھا ہے تنقیدی مضامین تنقیدی مضمون عمراء جان ادا کس نے لکھا ہے خرشید الاسلام نے جبکہ عمراء جان ادا یہ کس نے لکھا تھا مرزا حادی رسوا نے آپ کو ان دوروں میں کنفیوز نہیں ہونا ہے عمراء جان ادا کس نے لکھا تھا مرزا حادی رسوا نے لیکن اس پر تنقید کرنے والے کون تھے خرشید الاسلام تھے ٹھیک ہے اس بات کو ذہن میں واضح رکھئے گا سوال نمبر سانت خرشید الاسلام کی پیدائش کب ہوئی تھی ا. 1915 ایسوی میں ب. 1916 ایسوی میں س. 1917 ایسوی میں یا د. 1919 ایسوی میں اس کا صحیح جواب ہے د. 1919 ایسوی میں خرشید الاسلام کی کیا ہوئی تھی پیدائش ہوئی تھی آپ کی ولادت ہوئی تھی سوال نمبر آٹھ سوال نمبر نو افثانے لمحے کی مصنف کون ہے افثانے لمحے کے مصنف کون ہے ا. راجندر سنگھ بیدی ب. بلوند سنگھ سی خواجہ احمد عباس یا د. جیلانی بانو اس کا صحیح جواب ہے ب. بلوند سنگھ بلوند سنگھ نے کونسا لکھا ہے لمحے لکھا ہے سوال نمبر دس قررت العین حیدر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی ا. آزمگڑ ب. بجناور سی علیگڑ یا د. جودپور اس کا صحیح جواب ہے سی علیگڑ سوال نمبر گیارہ افثانہ فوٹوگرافر کس کی تصنیف کردہ ہے ا. اسمت چغتائی ب. جیلانی بانو سی بیدی یا د. قررت العین حیدر اس کا صحیح جواب ہے قررت العین حیدر د. اس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر بارہ اس آباد خرابے میں کس شاعر کی آبیتی درج ہے ا. جوش ملی آبادی ب. اسرار الحق مجاز سی اخترال ایمان یا د. قیفی آزمی اس کا صحیح جواب ہے سی اخترال ایمان جس میں آپ کی آبیتی آپ نے پیش کی ہے سوال نمبر تیرہ اخترال ایمان کی پیدائش کہاں ہوئی اخترال ایمان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی ا. علیگر ب. بجنور سی دہلی یا د. بدائیوں اس کا صحیح جواب ہے ب. بجنور بجنور میں اخترال ایمان کی کیا ہوئی تھی پیدائش ہوئی تھی سوال نمبر چودہ حالی کا اصل نام کیا ہے ا. اسرار الحق ب. الطاف حسین سی شجاعت سندیلوی یا د. اطحار حسین اس کا صحیح جواب ہے ب. الطاف حسین حالی الطاف حسین آپ کا نام ہے اور حالی آپ تخلص اختیار کیا تھا آپ نے حالی مرزا غالب کے کیا ہیں شاگرد ہیں سوال نمبر پندرہ حالی کے پیدائش کہاں ہوئی تھی ا. میرٹ ب. فریض آباد سی پانی پت یا د. گڑگاؤں اس کا صحیح جواب ہے سی پانی پت حالی کے پیدائش پانی پت میں ہوئی تھی سوال نمبر سولہ مقدمہ شعر و شائری کس کی تصنیف کردہ ہے ا. افسر میرٹھی ب. شبلی نعمانی سی احتشام حسین یا د. حالی اس کا صحیح جواب ہے د. حالی الطاف حسین حالی نے الطاف حسین حالی کی یہ تصنیف ہے مقدمہ شعر و شائری سوال نمبر سترہ غزل کے لغوی معنی کیا ہے ا. بچوں سے باتے کرنا ب. مرد عورتوں سے باتے کرنا سی عورتوں سے باتے کرنا یا د. بزرگان دین کی باتے کرنا اس کا صحیح جواب ہے سی عورتوں سے باتے کرنا غزل کا لغوی معنی کیا ہے عورتوں سے باتے کرنا یا عورتوں کی باتے کرنا یہ اس کا لغوی معنی ہوا کرتا ہے سوال نمبر اٹھارہ غزل کا سب سے خوبصورت شعر کیا کہلاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے غزل کا سب سے خوبصورت شیر جو غزل میں جان ڈال دیتا ہے وہ بیتل غزل کہلاتا ہے مطلع غزل کے پہلے شیر کو کہتے ہیں جہاں سے غزل مطلع بنا ہے تلو سے مطلع کس سے بنا ہے تلو سے آپ نے سنا ہوگا تلو آفتاب تلو آفتاب مطلب سورج کا تلو ہونا سورج کا سوریہ دے ہونا اور گروب آفتاب مطلب سوریہست ہونا تو تلو مطلب اٹھنا اونچا اٹھنا تو جہاں سے غزل اٹھتی ہے وہ کہلاتا ہے تلو سے بنا ہے مطلع یہاں سے غزل اٹھتی ہے وہ ہوتا ہے مطلع غزل کا پہلا شیر مقتہ کہتے ہیں غزل کے آخری شیر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کیا کرتا ہے قافیہ غزل کے شیر کا سب سے آخر الفاظ کیا کہلاتا ہے قافیہ کہلاتا ہے جو ہمسکت ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے بیت الغزل بیت الغزل وہ جو غزل کا سب سے خوبصورت شیر ہوا کرتا ہے سوال نمبر انیس جذبی کا اصل نام کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے اور جذبی آپ کا تخلص ہے سوال نمبر بیس جانسار اختر کا اصل نام کیا ہے اے سجاد حسین بی سید سجاد حسین رزوی سید جانسار حسین رزوی یا دی سید ازہر حسین رزوی اس کا صحیح جواب ہے سید جانسار حسین رزوی آپ کا اصل نام ہے سوال نمبر اکیس حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں حیت ہے نہیں بناوٹ کے لحاظ سے نظم کتنی قسمیں ہوتی ہیں اے دو بی تین سی چار یا دی پانچ اس کا صحیح جواب ہے سی چار حیت کے اعتبار سے بناوٹ کے لحاظ سے نظم کی چار قسمیں ہوتی ہیں کونسی ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں ان نظموں کی ان قسموں کی کیا خاصیتیں اور خصوصیتیں ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں ہم ایک ویڈیو الگ سے بنا چکے ہیں آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی بہت کام آئے گا سوال نمبر بائیس اس کا صحیح جواب ہے سی جاوید اختر نظم گورے گرے ماں کے کیا ہیں شاعر ہیں آپ سوال نمبر تیز ایسی نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر قافیے کی پابندی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں اے نظم آزاد بی نظم پابند سی نظم معرہ یا ڈی مسدس اس کا صحیح جواب ہے سی نظم معرہ جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں لیکن کافیے کی پابندی نہیں ہو ایسے نظم کو کیا کہتے ہیں نظم معرہ کہتے ہیں سوال نمبر چوبیس جان اسار اختر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی اے جوتھپور بی گوالیر سی آزمگڑ یا ڈی بجنور اس کا صحیح جواب ہے بی گوالیر آپ کی ولادت آپ کی پیدائش گوالیر ہوئی تھی جوتھپور میں نہیں کیونکہ جوتھپور میں میری پیدائش ہوئی تھی سوال نمبر پچیس نظم کے معنی کیا ہوتے ہیں اے عشق کرنا بی ہم کلام ہونا سی موتی پیرونا یا ڈی کائنات کا تصور ویان کرنا اس کا صحیح جواب ہے سی موتی پیرونا کہیں جگہ ایسے بھی لکھا ہوگا لڑی میں پیرونا لڑی میں موتیوں کو پیرونا الگ الگ جگہ الگ الگ باتیں لکھی ہے پر اس کا صحیح جواب آسان سہل سا جواب ہے لڑی میں موتیوں کو پیرونا یا موتی پیرونا نظم کا اصلی لغوی معنی ہوا کرتا ہے سوال نمبر چھبیس علمہ اقبال نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا اے تب بی معلوم سی تجارت یا دی وقالت اے تب تب کا مطلب ڈاکٹری بی معلوم معلوم یعنی آلیم آلیمت آلیمانہ آلیمت کا کام کرنے والا یعنی علم دینے والا معلوم ماسٹر تیچر سی تجارت یعنی بیاپار کرنا بزنسمن یا دی وقالت ایڈوکٹ آپ نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا صحیح جواب ہے ڈی وقالت کا پیشہ سوال نمبر ستائیس باغے درہ کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے مجموعہ مطلب سنگرہ اے حالی بی اقبال سی داغ یا ڈی میر اس کا صحیح جواب ہے بی اقبال علمہ اقبال باغے درہ کے شاعری مجموعہ کس کا ہے علمہ اقبال کا ہے اے حالی حالی کا مطلب الطاف وشان حالی سی داغ داغ کا مطلب داغ دہلوی اور ڈی میر میر کا مطلب میر تقی میر اس کا صحیح جواب ہے بی علمہ اقبال سوال نمبر اٹھائیس علمہ اقبال کو حکومت برطانیہ نے کون سا خطاب عطا کیا تھا کس خطاب سے اعزاز سے نوازا تھا اے بلبلہ ہند بی سر سی شمشل علمہ یا ڈی زیل میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہے سر آپ کو سر کے نام سے سر کے خطاب سے نوازا گیا تھا اس اعزاز سے اس خطاب سے آپ کو نوازا گیا تھا سوال نمبر انتیس علامہ جمیل مظہری کی پیدائش کہاں ہوئی تھی اس کا صحیح جواب ہے بی عظیم آباد آپ کو عظمگڑ علیگڑ عظیم آباد ایک جیسے الفاظ دیے جائیں گے تاکہ آپ کنفیوز ہوں پر آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کو اپنے سوالوں کو اپنی تیاری کو پختہ کر کے جانا ہے تاکہ آپ صحیح اور صحیح جواب دے کر آ سکیں سوال نمبر تیس جمیل مظہری کا اصل نام کیا ہے اے سید قازیم علی بی سید نازیم علی سی محمد علی یا دی کیفی آزمی اس کا صحیح جواب ہے اے سید قازیم علی یہاں قازیم علی اور نازیم علی ایک جیسے دیئے ہوئے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کا صحیح جواب ہے اے سید قازیم علی سوال نمبر اکتیس افتدائی دور میں پریمچند کس نام سے لکھتے تھے یعنی آپ تخلص وغیرہ کیا استعمال کیا کرتے تھے کس تخلص و شہروں کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک اوپ نام جو لیکھا کے بھی اپنا استعمال کیا کرتے ہیں تو افتدائی میں پرارم میں کیا نام رکھا کرتے تھے اے پون رائے بی نواب رائے سی رتن سنگھ یا دی بلوانت رائے اس کا صحیح جواب ہے بی نواب رائے آپ افتدائی میں نواب رائے نام لکھا کرتے تھے سوال نمبر بتیس پریمچند کا اصل نام کیا ہے اے دلیپ رائے بی نواب رائے سی دھنپت رائے یا دی موہن رائے اس کا صحیح جواب ہے سی دھنپت رائے پریمچند کے اصل نام میں اور ان کے شروعاتی ابتدائی نام میں کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کا اصل نام ہے دھنپت رائے پر آپ شروعات میں جب لکھا کرتے تھے تو آپ اپنا نام نواب رائے لکھا کرتے تھے ٹھیک ہے اس بات کو ذہن میں واضح طور پر پختہ رکھنا سوال نمبر تیس بیوہ کا تعلق کس سنفے عدب سے ہے ا افسانہ ب نوویل سی ڈراما یا دی داستان اس کا صحیح جواب ہے ب نوویل بیوہ کیا ہے نوویل ہے کن کا لکھا ہوا ہے پریمچند کا لکھا ہے سوال نمبر چونتیس یہودی کی لڑکی کا تعلق کس سنفے عدب سے ہے اس کا صحیح جواب ہے سی ڈراما یہودی کی لڑکی کیا ہے ڈراما ہے سوال نمبر پینتیس ڈراما کس زبان کا لفظ ہے ا لاتینی ب ایتالوی سی جرمنی یا ڈ یونانی اس کا صحیح جواب ہے ڈ یونانی ڈراما کونسی زبان کا لفظ ہے یونانی زبان کا لفظ ہے سوال نمبر چھتیس مقالمہ کس نصری سنف کا جزو ہے ا نوویل ب مسنوی سی ڈراما یا ڈ داستان اس کا صحیح جواب ہے سی ڈراما مقالمہ اس کا کیا ہے اہم جزو ہے مقالمہ مطلب کانورجیشن وارتالاب ڈائیلوگس ڈائیلوگس کس میں ہوتے ہیں ڈراما میں ہوتے ہیں ناٹک میں ڈائیلوگ کا استعمال کیا جاتا ہے دوسری کسی بھی سنف میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا سوال نمبر سیتیس نظم ارتقاء کے شاعر کون ہیں ا شاد عظیم آبادی ب شمیم حنفی سی جمیل مظہری یا ڈ اخترال ایمان اس کا صحیح جواب ہے سی جمیل مظہری ارتقاء کے شاعر ہیں سوال نمبر اٹیس مرہوم کی یاد میں کس کا لکھا ہوا انشائیہ ہے ا کنہیہ لال کپور ب فرحات اللہ بیگ سی رشید احمد صدیقی یا د پترس بخاری اس کا صحیح جواب ہے د پترس بخاری کا لکھا ہوا ہے انشائیہ مرہوم کی یاد میں ایک مزائیہ انداز میں لکھا گیا ہے سوال نمبر انتالیس آگ کا دریہ کس کی تصنیف کردہ ہے ا اس کا صحیح جواب ہے ب قررات اللہ ہیدر سوال نمبر چالیس مرزا نوشا کس شاعر کا لقب ہے ا زاق ب میر س آتش یا د غلب اس کا صحیح جواب ہے د غلب غلب کا مرزا نوشا ان کا لقب ہے امید کرتا ہوں آپ کے سوالات پسند آئے ہوں گے سمجھ بھی آئے ہوں گے ان سوالات کو ایک ویڈیو کو ایک دو بار سن لیں گے دھیان سے تو آپ کو یہ تمام سوالات ایک دو بار میں یاد ہو جائیں گے اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے آپ کو سوالات کس طرح کے سوال آپ کے بن سکتے ہیں ہم اس سے بھی بہتر سوالات اس کے اگلے ویڈیو میں لے کر آئیں گے آپ کو ہر بار نئے نئے ویڈیو میں نئے 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 سوالات آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے تیاری جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کی تیاری پختہ ہو جائے اس بار جان بوجھ کر میں نے اس میں ٹک مارک نہیں کیا ہے تاکہ آپ خود اپنی تیاری کو خود چیک کر سکیں کہ آپ کے تیاری کتنی ہی چل رہی ہے جب میں سوال پڑھ رہا ہوں تو آپ اس کا جواب مجھ سے پہلے دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اندازہ لگی کہ آپ کے کتنے سوال صحیح ہوئے ہیں میں نے جو چالیس سوال آپ کو ابھی پڑھائے ہیں جو چالیس سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں ان چالیس سوالوں کے جواب پہلے آپ کو خود کو دینے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ کتنے سوال کے جواب آپ صحیح دے پائے ہیں جتنے جواب آپ صحیح دے پائے ہیں آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ نے چالیس سوال میں سے کتنے سوال آپ نے صحیح کیے ہیں ہم اس کے بعد ایک ویڈیو آپ کے لئے اور لے کر آئیں گے اس کے بعد اور ویڈیو لائیں گے ہر بار نینے سوالات آپ کی مضبوط اور اچھی تیاری کے لئے لاتے رہیں گے آپ کو بس اتنا کرنا ہے سبسکرائب تو کرنا ہے ہی اپنے دوستوں میں احباب میں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنا زیادہ شیئر ہوگا اتنا ہی زیادہ میں ویڈیو آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کرتا رہوں گا آپ اپنی محبت کا ایسی طرح مظاہرہ کرتے رہیں آپ خوش و خورم والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ موسیقی